اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بہت ہی عزیز ساتھیوں السلام علیکم سوشل میڈیا پہ آپ لوگ کچھ خبریں گردش کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے اور یقیناً آپ آفیا موومنٹ کی ویب سائٹ فیس بک اور ٹویٹر اور آفیا موومنٹ کے یوٹیوب چینل پہ ضرور جائیں گے اور اپ ڈیٹس دیکھ کہ اس کی تصدیق چاہ رہے ہوں گے بڑے افسوس کے ساتھ مجھے آج تصدیق کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ خبر بلکل صحیح ہے یہ آفیا کی وکیل ملوہ ال بیالی کی جانب سے خبر ہے اور اس نے مجھے ایمیل کی تھی کہ آفیا سے وہ جب ملنے گئی تو وہ شیوہ شاکٹ اور وہ حیران رہ گئی کہ آفیا کا پورا چہرہ جھلسا ہوا تھا اور زخموں سے آلود تھا اور بتایا یہ گیا کہ ایک اور قیدی جو بہت پہلے سے آفیا کو حراسہ کر رہی تھی اور اس حراسہ کرنے کا اس قیدی کی آفیا نے اور وہ بار بار دھمکیاں دیتی تھی آفیا کو اور آفیا نے اس کا کاؤنسل جنرل سے کئی مرتبہ کہا کہ پلیز مجھے اس سے تحفظ دلائیں اور مروہ کو بھی پچھلے وزٹ میں کہا تھا جس کے اس پہ اس نے کاؤنسل جنرل سے بات بھی کی تھی بہرحال کسی نے کچھ نہیں کیا اور آخر کار وہ ہی ہوا جس کا اندیشہ تھا اور وہ بہت بری طرح زخمی تھی اس اٹیک کے بارے میں میں آپ کو اسی میں سے بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے یہ یہ بتایا کہ ایک کھولتی ہوئی کافی کا مگ لے کے اور اس کے چہرے پر سمیش کیا مارا جس سے چہرہ کٹ بھی گیا اور ظاہرے وہ جل بھی گیا اور اس اٹیک کے بعد آفیا اٹھ بھی نہیں سکتی تھی اسے زود کوب بھی کیا گیا اور اس کے سیل سے ویلچیر پہ اٹھا کے اور لے کر گئے اس اٹیک کے بعد سے آفیا کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں زبردستی ڈال دیا لیکن جس طرح گولیاں آفیا پہ چلائیں اور آفیا کو زخمی کیا تھا اور چھاسی سال کی سزا بھی اسی کو دے دی اسی طرح جس نے مارا اسے تو نہیں بلکہ آفیا کو بند کر دیا سولیٹری کنفائنمنٹ جس کو ایڈمنسٹریٹیو یونٹ کہتے ہیں وہ ایک چھے فٹ بائی تین فٹ کا کمرہ ہوتا ہے جو کہ پورا چاروں طرف سے کانکریٹ سے بند ہوتا ہے جس میں نہ روشندان ہوتا ہے نہ کوئی وہ ہوتی ہے اس کے اندر غیر معینا مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور مروہ ال بیالی کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ بہت پریشان ہے کہ یہ سولیٹری کنفائنمنٹ آفیا کے لیے مزید کتنی نقصان دے ہوگی اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ ایک معجزہ تھا کہ اس کی نظر کس طرح سے بچ گئی ہے اور اور اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک اورنج جمپ سوٹ میں تھی اور اس نے یہ کہا کہ آفیا سے وہ فون پر رابطہ کرنے کی اس کے بعد سے کوشش کر رہی ہے اور ابھی تک کوئی رابطہ یا ملاقات نہیں ہو سکی ہے اس خبر کے بعد میں صرف آپ سب سے یہ پوچھوں کل ہی آشورہ ہمارے ہاں گزرائے ہم امام آلی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تاریخ کو یاد کر رہے تھے ان کی شہادت پہ آپ دیدہ تھے ان کے بھی کیا الفاظ تھے کہ افسوس ان ظالموں پہ نہیں بلکہ ان پہ جو خاموش رہے کہ خاموشی بھی اتنا ہی بڑا ظلم ہے اتنے دن سے وہ ظلم سہ رہی ہے بے گناہ کب تک خاموش رہیں گے میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ خدارہ آپ لوگ پلیز اٹھئے آپ لوگ پلیز کھڑے ہوئے آپ لوگ پلیز میری آواز میں اپنی آواز ملائیے آپ لوگ اپنے ہمارے حکمرانوں کو جگائیے کیا یہ ان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ اپنے سٹیزن کی آپ یا پاکستانی سٹیزن ہیں وہ پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے گئی تھی وہ پاکستان کی خدمت کے لیے واپس آئی وہ پاکستان کے نوجوانوں کو ایک نئی زندگی دینے کے لیے آئی تھی مگر ان دو ٹکے کے چند لوگوں نے جن کو یہ برداشت نہیں تھا کہ پاکستان کے نوجوان خود مختار ہو سکیں اور آزاد ہو سکیں صحیح معینوں میں ذہنی شکنجوں سے آزاد ہو جائیں ان کو وہ تعلیم انقلاب نہ گزیر تھا کہ اس کے اوپر اس کو بیچا اس کے ساتھ ہر قسم کے ظلم اور ستم کیے دیکھئے ظلم ظلم ہوتا ہے جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے یہ بھی مٹ جائے گا آفیہ سرخ روح اور کامیاب ہو گئی ہے جواب ہم نے دینا ہے ہم کہاں جائیں گے کیا ہم ظالموں کے ساتھ جہنم کے بترین درجے میں ہم اپنا گڑھا کھود رہے ہیں یا ہم آفیہ کے ساتھ جنت کے باغوں میں اپنے محل تیار کر رہے ہیں جوئیس آپ کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ظلم ختم ہوئے گا ہم خاموش نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آفیہ کو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ عزت کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز یہ ظلم مٹے گا اور ضرور مٹ جائے گا میں آپ لوگوں سے ایک دفعہ پھر اپیل کرتی ہوں پلیز ٹویٹر ٹرینڈ میں سوشل میڈیا پہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے آپ ہمارے آواز میں اپنی آواز میں لائیے اور آفیہ کی رہائی تک ہمارا ساتھ دیجئے جزاک اللہ ہمارا ساتھ دیجئے